مرنے کے بعد سزاکت اور عذاب عذابِ کبر اس پر کتنے اگلے اصوال ہوئے اس بارے میں جب بات ذہن نشیر رہنی چاہیے جس پر امت کا شکاہ کر اس کا خلاف کرنے ورانی مسلمانوں میں یہ زندگی کا سلسلہ روٹ ساتھ یہ جو نا کہ مرنے سے آدمی ختم ہو گیا یہی کافرانہ ذہن ہمارے دماغوں میں سماغ گیا جس سے ہم پریشان ہوتے ہیں کہ عذاب کس ہوتا نہیں آدمی نہیں مر صرف وہ پنجرے سے حضاد ہو جیسے میں پرانے کپڑے اتار دوں ناہرے بات پہن لوں انسان میں جو ہی کوئے نا میں روح اس کو موت نہیں آتا اور اسی طرح اس کی ہوش حواظ شور پیر پلتا ہے مرنے کے بعد بھی صدقی صاحب جانیں گے جان نکنے کے بعد اسی وقت میں صدقی ہوں یہ مجھے غصور دے رہا ہے یہ مجھے اتار رہا ہے دور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دیکر جا رہا ہے نیک ہوتا کہتا جلدی پوچاؤ میں اپریٹ کانے دوسرا تو رونے لگتا کیلے لے جاتا مرہ کوئی نہیں صرف جسم اور روح میں جیسے جیسے اللہ کی بات سنی جواب دیا تاری اکرشور تھی یہی حضور پر روح جسم جھوڑ جاتی ہے وہ اللہ کی مرضی ہے نیک روح کا بچارے انبیاء رہے ہیں اسلام کو دوسروں کو کوئی فرق نہیں پڑتا جسم کو کیا کہنا جیسے جسم میں آنے سے پہلے روح رستو پر ربک مرسارہ کو جانتی ہوئی ہے ایسے ہی ایک دوسرے سے ملتے ہیں خوشیاں کرتے ہیں اگر وہ برے ہیں تو خمین ہوتے ہیں اس لیے مرنے کے بعد انعام بھی ملنا شروع ہو جاتا کہ ریسٹ ہاؤس میں اللہ ٹھہرا دیتا یہ جو صحابہ ہے نا سببت جس نہیں ہے کہ بنگلے ہرارٹ ہو جاتے ہیں جہاں ہیں خشبوئے ہیں دس طرح آبارت ہیں حضر کی زندگی اور انتظار میں کہ قیامت کا دن آئے تو وہاں درافری فیصلہ ہو اور برے ہیں جیسے ریس مہن اور سارے لوگ آپ جانتے ہیں کہ جوڈیشل کے علم قدمہ ہونے کے بعد مگر جو حوالات ہیں اس میں بند کر رہی ہے یہ بند ہوتے ہیں مصیبت میں پریشان ہیں یہ مرتے ہی سرزا ایک دن کا وقت پانی اور قرآن مجید بتاتا کہ حیدوں کے بارے میں صاحب بتایا کہ وہ زندہ نے لے سکتا پیران اور اس کی جماعت کا بتایا نار و یورہ دون علیہ کو دو و آشیہ صبح و شام جہنم کے سامنے سے گزارے جاتے ہیں کہ یہاں آنے والے ہوتا ہوں و یوم القیامت جردان علیہ حضر عزیل اب تو صرف دیکھتے ہیں اور مرتے ہیں روز کئی بار مرتے ہیں کیا ہفتی انجام ہوگا قیامت کے دن پھر اس سخت عذاب میں دارے ہیں دورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں کہ مومن خطر ہو گیا کیا لدخل الجنہ اللہ نے کہا چل جنت میں اس نے کہا یا علیہ تقومی یا علیہ کاش میری قوم تو خدا چل جاتا میرے رب نے تو مجھے بخش کیا و جارانی من المکرن تم نے تو مجھے قتل کر کے دریل کرنا چاہا مجھے تو اللہ نے عزت دے دی یہ سارا ہوش اس کے قائم ہیں انبیاء علیہ السلام کے بارے حضور نے صاحب فرمایا کہ وہ نمازیں پڑھتے کوئی خرل نہیں آیا اگر اچھا ہے تو اس کو انعام کا حساس ہے برا ہے تو عذاب کا حساس ہے یہاں ایک سوال جو میں اس کا جواب خود ہی جے دیتا ہوں وہ تیدا ضرور ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ساتھ ساتھ ہی جنت دوزخ میں نہیں کیوں نہیں پیجھتا جاتا یہ عذاب و صحاب قبر جو بولتے رہتے ہیں جب وہ مر گیا جنت میں پیجھ دے دوسرے کو دوزخ میں گئے کہ ہم اس کے لارت کے انتظار کیا کر رہے ہیں لوگ یہ سوال بڑا ہے اور ایسا ہے کہ اس کے بارے میں سوچنا میرا اور آپ ساتھ کا خرد اور جب سوچیں گے تو ہمارے نیچے سے زمین نکتے ہیں ہم سمجھتے ہیں نا کہ نیکی بدی وہی ہے جو مرنے تک کر رہے ہیں ہم اس کو اپنا نام علامہ سمجھے قرآن اس کے خلاف بھئی میں مر دے ہوں گا گل کر دے ہوں گا میرا کھاتا چلتا ہے نیکی کا بھی جب تک کارخانہ سٹاب نہیں ہوتا تیامت نہیں آتی میزان نہیں رکھتی کسی نیکیاں کہاں لیکن سلام سب اگر بہت پیش اللہ سلام دے رکھے جو کام ہوں نے کیا آگے ان کے ساتھ ہی کریں گے اور آگے شاہے پھیلائیں گے اس کا سواب ان کے حصے میں نہیں جائے جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو نیکی بتلانے والا کرنے والوں کے بڑا بڑا سواب میں رہے وہ مرد کا مرد کھاتا دو چڑ رہا آخری آدمی مرے تو پتہ چلے کہ نیکی اس کی کہاں تاں گئی یہی جرہا اگر حرامی نے کوئی بری رسم جاری کر دی کچھل و غارد بلکاریاں تو جیسے آپ نے گرنا کابیر مر گیا آدمی اللہ السلام کا پہلا بیٹا مگر ہر کچھل میں سے ایک ایک قتل اس کے خاتے میں درج ہو رہا ہے کیونکہ یہ سنت تو اس نے جاری اس لیے ابھی فیصلہ نہیں ہو اس نے نیدان لگی کہ نیکی چیز نہیں بنی یہ پہاڑوں ہر شخص کو قدم سنبھال کر رہنا یہ کوئی بری نسان نہ قیم کر دے توبہ توبہ شاگردوں کو استاد نے کوئی برا نمونا دے دیا مرشل نے مریدوں کو دے دیا تنظین کے رہنمال نے تو تباہی ہو تو مر گیا پہاڑ کنا کے کٹھے ہو اس لیے ہر شخص اللہ 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 نکت اللہ مباہ قدم ہو آسان ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں جو زندگی میں تم نے آگے دے اور وہ بھی لکھ رہے ہیں جب تمہارے نشاناتے قدم ریکھ تمہارے پیچھے چلنے والے جو کر رہے نا اس میں سے بھی سمجھ اس لیے ابھی نہیں فیصلہ ہو سکتا نیکوں کو بنگڑے میں ڈھہرا دیا جاتا اس بھووں میں راہ تو یہ سوابیں کنا رہے ہیں بروں کو حوالات میں بند کر دیا جاتا جب مکمل مثل تیار ہو جائے گی رہتا ہے پھر خدا کی اداز پہاہ کا قواب ہوتیں گے وہاں لوگ پھر دیشل جیل میں جائیں گے یا جنت کے سو ہیں درجے وہاں فیصلہ ہوگا کس درجے نے اس کو رکھا دیا آگے یہ بھی آگے ہے آگے چلو یہ ایک سوال دو سوال تم کہلے بڑی خوشی ہے اللہ تعالیٰ انہیں سلام